کیا پردر شنگ کے بارے میں صرف بے شات پیسے نہیں میں نے بھی کہا جہاں تک اس پردر شنگ کا تعلق ہے یہ آج کیمرات اپنے بھی چھوڑا ہوتھا رہے اور پورے ملک میں ہر شہر میں بڑے شہروں میں کسانوں کا مزدوروں کا ایک اندولن چل رہا ہے اور ہماری مانگے یہی ہے کہ جو واضح کیے تھے چناؤ میں اس سرکار کے زومہ نے ان کو پورا نہیں کیا جیا ان کو پورا کیا جانا چاہیے اور ابھی جہاں تک روزگار کا تعلق ہے سارے اپارچنیٹیز کم ہو رہی ہیں اور جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے انفلیشن کا تعلق ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں میں نوجوانوں میں خاص طور پر بیچینی بڑھ رہی ہے اور اس بیچینی کا نتیجہ کیا ہوگا لازمی طور پر پریشان کن ہی ہوگا ہم سب کے لئے دیش کے لئے اور اس کے علاوہ جو ہم نے کسانوں کے بارے میں بار بار ذکر کیا آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بڑا پڑاو لگا تھا لاست یہر ہی تیرہ مہینے تمام کسان انجمنوں کی طرف سے اور ایک نیا مورچہ بنا سمجھتا کسان مورچہ سرکار کو مجبور ہونا پڑا ان تین بلوں کو واپس لینے کا جو کسان سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لئے نہیں بلکہ بڑے منافع خروں جو بڑے بڑے عرب پتی لوگ ہیں ان کے لئے بنایا گیا قانون ہے لینا پڑا واپس لیکن اس کے علاوہ اور جو معاہدے ہوئے تھے جو بات چیت ہوئی تھی جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسانوں کے جو پروڈکشن ہیں جو بھی پائدوار ہیں گندم ہیں چاول ہے سیب ہے اور بھی جو بھی جو بھی پروڈکشن ہیں اس کا رینیمریٹیو پرائیس ملنا چاہیے جیسا سوامین آتھن کمیشن کی ریپورٹ نے وضع کیا ہے اس کو لاغو کیا جائے ایک بڑی مانگ ہے اور دوسری بڑی مانگ یہ ہے کہ جہاں تک پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم کا تعلق ہے اسے اس سرکار نے کافی کمزور کیا ہے راشن کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا ہے اس قیمتوں کے اضافے کے سوال پر اس کو قدگن لگایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے راشن کا اسے زیادہ ایفیکٹیو بنانے کے لیے قدم اٹھائے جانے چاہیے اور ابھی یہاں تک ریلوے کے پریویٹائز کرنے کا سوال ہے اور بجلی کو پریویٹائز کرنے کا سوال ہے ہماری نظر میں یہ دونوں بڑے اہم قلیدی لنکس ہے ہمارے پروڈکشن کے ہمارے معاشرے کے چاہے بجلی ہو یا ریلوے ہو اسے پریویٹ ہاتھوں میں نہ بھیچا جائے اس کو اور زیادہ استوار کیا جائے تاکہ یہ پبلک سیکٹر میں رہے اور اس کو وسط دی جائے بجلی کو بھی اور ساتھ ہی ساتھ ریلوے سسٹم کو بھی تاکہ عام لوگوں کو راحت ملے عام لوگوں کو تکلیف نہ ملے اور اسی اس کے علاوہ یہاں پر ہماری جو مانگ ہے وہ یہ ہے کہ جمع کشمیر آج کتنے سال ہو گئے اسمبلی کے بغیر آخر کب تک آج لڈاک میں بھی وہاں بچے بچیاں نکلتی ہے بازار میں وہاں سیاسی جماعتیں ایک ساتھ مل کر یہی مطالبہ کرتے ہیں ویوان ڈیموکریسی لڈاک والے جنہوں نے کبھی یونین ٹیریٹری کی بات کی تھی کچھ لوگوں نے آج وہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے ملک کی پہچان یہی ہے جمہوری نظام ہونے کا جمہوری ملک ہونے کا اور یہ صلاح ہمیں ملا ہے ایک لمبی جد جہد کے ذریعے جو ہم نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی کانسٹوشن ملا ڈیموکریسی ملی یہاں جمہوریت نہ ہو جمہور میں کشمیر میں یہاں کے عوام کو تکلیف میں تکلیف میں رہے ہمارے لوگ کوئی دروازہ نہ ہو جہاں وہ اپنی پریاد کرے اپنی تکلیف کو پیش کر لے بلا یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے اس لیے ہمارا مطالبہ ہے اور میری رائے میں سب ہی پوریٹیکر پارٹیزم سے میری یہ اپیل ہے کہ کچھ مدوم پر ہمیں ایک ساتھ مل کر آواز اٹھانی چاہیے اور یہ کم از کم کہنا چاہیے کیا وقت آ چکا ہے جبکہ بی جے پی سرکار کو جواب دینا ہوگا دیش واسیوں کے سامنے جمہوں کے سامنے کشمیر کے سامنے آپ نے کیا کہا تھا کیا کیا اپنی کرنی کا ایک ماب پیش کر لے ہمارے عوام کے سامنے ہمیں سزا دے رہے ہیں ہم کل تک دعائے کر رہے تھے دیش دیش کے حق میں ہم کل تک سوچ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا اور آج ہمیں جمہوری حق سے بھی محروم رکھا جا رہا ہے یہ کب تک یہ ہمیں منظور نہیں تینکیو